کہ جو خربانی ٹیپو سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک ہنسلہ ملا روحلہ کی جنگ ہوئی اس سے ایک ہنسلہ ملا پھر بکسر کی جنگ ہوئی پھر پلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم خربانی کو دی پھر شہید احمد سعید بریلی کی خربانی اس سے لوگوں کو ہنسلہ ملا تو فاکی سیون میں ہم کو آزادی ملی تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صرف انیس سو بیس سے ہی ہم دیکھیں گے ملکی آزادی کہ جو جہد ہوئی ہمارے عظیم مجہدین نے خربانی دی یقیناً انہوں نے خربانی دی اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی خربانی کو کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے کیا ہم بھول جائیں گے روحلہ کی جو جنگ ہوئی تھی گرفتار کر کے مولوی علاودین کو کالا پانی لے کر گئے تو پہلا کالا پانی انڈومان میں جو شخص گیا وہ حیدرہ وادی تھا تیس سال مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ کالا پانی کی سزا کاٹی وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا انگریز کمانڈر لوڈ رابرٹس لکھتا ہے کہ چاندی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا لاشیں تھی وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی تو گد اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے اتنے مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر دیں یہ تاریخ یقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کتابوں میں آیا کہ سید احمداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت محراف شاہ خلندری خادری سے خلافت لیے تو ان کے پیر نے ان کو اپنی خلافت دی خادری سلسلے اور کہا کہ احمداللہ تم مجھ سے حید کرو وچندو کہ تم ملک کو انگریزوں سے آزاد کروا گے یہ تھے احمداللہ یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہند محمد الحسن کو مکہ گئے شریف المکہ نے تھوکا دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیکزینڈریا لے کر گئے الیکزینڈریا سے خائرہ پھر خائرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو تین سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں جا کے تاریخ پڑھو ہسٹری پڑھو تمہارے دل و دماغ میں ستر سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بردی گئی ہے کہ جانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش آرٹیلری توپ خانے کا انچارج غلام غوث قان اور یہ لوگ چار جون کو شہید ہوئے جانسی کے خلے کو کتحافظ کرتے ہیں کون ان کے خلاف ودداری کیا انگریزوں کے ساتھ کون تھے یہ گوائلئر کے سندیاز تھے جنہوں نے جانسی کی رانی سے دڑائی لڑنے آئے تھے ایو دیا کو چھے ڈسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے اور پھر پچھلے سال اگس میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہدر شاہ زفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تو اسی ایو دیا میں مولانا امیر علی اور ہنمانگری کے رام چرن دالس نے مل کر مقابلہ کیا اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلا ایک جگہ وہاں پر ان کو فانسی پلٹکا دیا گیا یہ بھی تو حقیقت ہے مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا یہ جلسہ اس لئے منخط کیا گیا ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی محنت اور خربانیوں کا جشن منائیں یہ جلسہ اس لئے منخط کیا گیا ہے کہ جو ہمارے بطن عزیز میں جاہل لوگ ہیں جن کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بھری ہے ہم ان کو ایک آئینہ دکھانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا یقیناً پندرہ آگز فارٹی سیون کو وطن عزیز کو آزادی ملی مگر کیا صرف انیس سو دس اور بیس کی جد و جہز سے اس ملک کو آزادی ملی تو اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا ابھی آپ نے موزی ظلماء اکرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا سنتالیس میں ملک آزاد ہوا تو سن ستاون میں جنگ آزادی ہوئی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے سترہ سو ستاون میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی پلاسی کی جنگ سراج الدولہ کی جنگ اس سے پہلے اس کے بعد سترہ سو چونسٹ میں جنگ بکسر ہوئی اور پھر سترہ سو چوہتر میں روحلہ کی جنگ ہوئی سترہ سو ننیا نوے میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی سترہ سو سترہ سو سترہ سو چوہتر سترہ سو چونسٹ سترہ سو ستاون اٹھارہ سو ستاون پھر نائنٹین فارٹی سبن کیونکہ جو خربانی ٹیپو سلطان نے دی اس سے لوگوں کو ایک ہنسلہ ملا روحلہ کی جنگ ہوئی اس سے کھونسلہ ملا پھر بکسر کی جنگ ہوئی پھر پلاسی میں سراج الدولہ نے اپنی عظیم خربانی کو دی پھر شہید احمد سعید بریلی کی خربانی اس سے لوگوں کو ہنسلہ ملا تو فارٹی سیون میں ہم کو آزادی ملی تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں صرف انیس سو بیس سے ہی ہم دیکھیں گے ملکی آزادی کہ جو جہد ہوئی ہمارے عظیم مجہدین نے خربانی دی یقیناً انہوں نے خربانی دی اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر کیا ہم بھول جائیں گے سراج الدولہ کی خربانی کو کیا ہم بھول جائیں گے بکسر کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے کیا ہم بھول جائیں گے روحلہ کی جو جنگ ہوئی تھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے ہم تمام کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ اللہ ما فضل خیر آبادی کی خربانی حدر آباد میں مکہ مسجد کے امام تھے مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ چیما خان کو اورنگ آباد سے پکڑ کر انگریزوں نے لایا تھا کیونکہ چیما خان نے کہا کہ میں انگریزوں کا ساتھ نہیں دوں گا اس کے خلاف مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ مکہ مسجد میں جہاد کے اوپر خدبہ دیا اور وہاں سے جلوس نکلا ترے باز خان کے ساتھ جو موجودہ وومنس کالیج ہے انگریزوں کی ریزیڈنسی تھی وہاں پر ایک بہترین احتجاج ہوا گولیاں چلیں مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ زخمی ہوئے گرفتار کر کے مولوی علاودین کو کالا پانی لے کر گئے تو پہلا کالا پانی انڈومان میں جو شخص گیا وہ حیدر آبادی تھا تیس سال مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ کالا پانی کی سزا کاتے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا ترے باز خان کو جب کالا پانی لے کر جا رہے تھے تو ترے باز خان بھاگ گئے نکل کے تو پران کے پاس ترے باز خان کو انگریزوں نے پکڑ کر سالار جنگ کا بہت بار رول رہا ترے باز خان کی گرفتاری میں اور ان کو گولی مار کر ریزیڈنسی کے سامنے کئی دن تک لاش کو لٹکا دیا گیا تھا تو اسی لئے حیدر آباد میں بولتے ہیں بڑا ترم خان بن رہا ہاں ہم بڑے ترم خان ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ خربانی کو یاد رکھنا ضروری ہے وہیں پر ہم نے سنا مولانا فضل خیر آبادی تو ہم کو سید احمد اللہ شاہ مدراسی کی خربانی کو بھی یاد رکھنا پڑے گا یہ مدراس کے تھے جنوبی ہندوستان کے تھے مگر جب یہاں سے نکلے تو شمالی ہند میں انہوں نے توفان مچا دیا اور یہ لوگ متخی پریزگار لوگ تھے کتابوں میں آیا کہ سید احمد اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے پیر و مرشد حضرت محراب شاہ خلندری خادری سے خلافت لیے خادری سلسلے میں تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے اہد لیا ہمارے جنرلس کے لئے کہہ رہا ہوں اہد کے معنی انگریزوں کو ملک سے خالی کراؤ گے تو ان کے پیر نے ان کو اپنی خلافت دی خادری سلسلے کے اور کہا کہ احمد اللہ تم مجھ سے حید کرو وچن دو کہ تم ملک کو انگریزوں سے آزاد کروا گے یہ تھے احمد اللہ اور لکھنو میں جنگ ہوئی روحیلہ میں جنگ ہوئی ہر جگہ احمد اللہ نظر آتے تھے کوئی آرمی کے نہیں تھے کوئی مر دماغ اتنا تیز تھا سید احمد اللہ شاہ کا کہ انگریز پریشان رہتے تھے اور ان کو دھوکہ دے کر ایک زمیندار نے کیونکہ سید احمد اللہ رحمت اللہ علیہ پر پچاس ہزار چاندی کا انعام رکھا گیا تو ایک زمیندار نے دھوکہ دے کر ان کو بلایا ان کی گولی ان کو گولیوں سے ان کا جسم کو چھنی کیا اور ان کے کٹے وے سر کو کلیکٹر کے پاس جا کر کہا کہ دیکھو یہ احمد اللہ کا سر ہے پچاس ہزار چاندی اس کو ملی تو اس کو کوئی نہیں بھولا سکتا اور اگر یہ میک بولیں گے ہمارے لوگ جو مسلمانوں کی خربانی سے ناواقف ہیں دشمنی کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ انڈین میوٹینی نامی ایک کتاب ہے انگریز مورخ ملسن نے تیس سال اس کتاب پر کام کر کے کہا کہ احمد اللہ شاہ کی طرح لڑنے والا ہم نے نہیں دیکھا تھا اور پھر یہ جلسے کے ذریعے ہم ان جاہل لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب سن ستاون کی جنگ آزادی شروع تو ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے کامیابی حاصل کی تو مورخ لکھتا ہے اس مورخ کا نام ہے انگریز کمانڈر لارڈ رابرٹس لکھتا ہے کہ چاندنی چوک شہر خاموشہ نظر آ رہا تھا لاشیں تھی وہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی تو گد اتنے مسلمانوں کی لاشوں کو کھا کر اڑ نہیں سکتے تھے کتے کھا کر چل نہیں سکتے تھے اتنی مسلمانوں کی لاشیں وہاں پر تھی یہ تاریخی حقیقت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پھر مولانا سان فاروقی نے مولانا کافی کا ذکر کیا تو مجھے یہاں پر یہ کہنا پڑے گا مولانا احمد رضا خان خادری برکاتی بریلوی نے مولانا کافی کے بارے میں کہا تھا کہ کافی نات کا سلطان ہے اور احمد انشاءاللہ وزیر عاظم بنے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو احمد رضا خان خادری برکاتی بریلوی کے تعلق سے تاریخ میں آیا کہ آپ جب کوئی لفافہ بیشتے اس پر ٹکٹ لگاتے تو پوسٹ ٹکٹ لگاتے تو وہ جاج ہفتم کا ٹکٹ الٹھا لگاتے اور لوگوں سے کہتے کہ دیکھو میں نے بادشاہ کا سر نیچے کر دیا پھر وہیں پر ہم کو آپ نے ابھی مفتی غیاس صاحب سے اور مولانا مصدق سے شیخ الہن محمود الحسن کی قربانی کو سنا آج جو لوگ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کرتے ہیں بھارت میں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو معلوم مالٹا کہاں پر ہے بھارت سے چار ہزار کلومیٹر دور مالٹا میں یہ بھارت سے محبت نہیں تھی تو کیا تھا کہ شیخ الہن محمود الحسن کو مکہ گئے شریف المکہ نے دھوکا دیا تو وہاں سے گرفتار کر لیے وہاں سے گرفتار کر کے جدہ لائے جدہ سے کشتی میں بٹھا کر الیکزینڈریا لے کر گئے الیکزینڈریا سے خائرہ پھر خائرہ سے مالٹا لے کر گئے شیخ الہند کو تین سال شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں رکھا ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی پھر ان کے ساتھ حکیم صاحب تھے ان چاروں کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا اور جیل میں کیسا رکھا گیا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو جیل کی کوٹری میں نہیں جیل کی ایک سہن میں ایک ٹینٹ لگا دیا گیا کہ اسی میں رہو تین دن میں ایک مرتبہ نکلنے کی اجازت ملتی تھی آپ سونچئے کہ کوئی ٹینٹ میں رہ سکتا ہے اور تین دن میں ایک مرتبہ ٹیلیے پھر بعد میں اس کو تھوڑی نرمی پیدا ہوئی تین سال شیخ الہند محمود الحسن کو مالٹا کی جیل میں رکھا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج بھی بھارت سے مالٹا کو ڈیریک فلائٹ نہیں ہے آج بھی ڈیریک فلائٹ نہیں ہے تین سال شیخ الہند محمود الحسن مالٹا کی جیل میں تھے بھارت کی محبت میں تھے حسین احمد منی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم نے سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ جو بانی جامع نظامیہ کے پیرو مرشد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں شاملی اور تھانے میں حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ ان علماؤں کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا قاسر نانتوی کے ساتھ صرف ایک توپ چند مندوخیں آپ نے شاملی کو بچایا انگریزوں کو ہرایا تھا ایک انگریز مورق بلکہ ایک خاتون انگریز کی کتاب میں نے پڑھی جس میں لکھا کہ ایک مرتبہ جب جنگ بعد میں انگریز بڑی تیاری سی آئے تو حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ پیچھے اٹھے تو کسی ایک استبل میں جا کر چھپنا پڑا اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا اس اللہ کے ولی پر کہ حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی اس استبل میں ہے مگر وہ انگریز سپاہی ان کو دیکھ نہیں سکے اگر کوئی اور کہہ دیتا تو بولتے ہیں ارے بڑا چڑھا کر پیش کر دیئے کتاب میں نے پڑھی نام یاد نہیں آرہا یہ ان ہمارے معزز علماء کرام جو اللہ کے ولی بھی تھے یہ ان کے کرامات بھی تھے پھر حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مدینہ چلے گئے یہ ہمارے بزرگوں کی خربانیاں ہیں اس کو کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر کیا آپ جانتے کہ جانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے جانسی کی رانی کا ذکر ہوتا ہے مگر کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جانسی کی رانی کے ساتھ خدا بخش کون تھا غلام غوظ کا کون تھے توپ کے انچارج غلام غوظ کا فوج کے انچارج خدا بخش جانسی کی رانی کے ساتھ جانسی کی رانی کے ساتھ مگر جو مسلمانوں سے نفرت کرتے میں ان سے کہہ رہا ہوں میں مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ان کو آئینہ دکھا رہا ہوں جا کے تاریخ پڑھو ہسٹری پڑھو تمہارے دل و دماغ میں ستر سال سے مسلمانوں کے تعلق سے نفرت بردی گئی ہے کہ جانسی کی رانی کے ساتھ فوج کا انچارج خدا بخش آرٹیلری توپ خانے کا انچارج غلام غوظ خان اور یہ لوگ چار جون کو شہید ہوئے جانسی کے خلے کو کہ تحافظ کرتے کون ان کے خلاف ودداری کیا انگریزوں کے ساتھ کون تھے یہ گوائلئر کے سندیاز تھے جنہوں نے جانسی کی رانی سے لڑائی لڑنے آئے تھے اور جانسی کی رانی کے ساتھ جو ایک ہمیشہ ایک خاتون مہیلہ ساتھ رہتی تھی وہ کیا ہندو تھی نہیں وہ مسلمان تھی کیا نام تھا اس کا منظر نام تھا اس کا کوٹا کی سرائی میں جانسی کی رانی کے ساتھ وہ بھی شہید ہو گئی یہ بتانا ضروری ہے یہ بولنا ضروری ہے ان لوگوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے ورنہ تو یہ صرف نفرت پھیل آ رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے میرے عزیز دوستوں اور وزرگوں پھر وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ موجودہ حریانہ ہے بہدر شاہ زفر نے خود مختاری کا اعلان کی علامہ فضلِ قیرابادی کے فتوے کے بعد اور علامہ فضلِ قیرابادی دلی کی جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیئے تھے اور اس وقت جمعے کی ہر نماز کے بعد یہ اعلان ہوتا مسلمانوں سے کہ جہاد کر انگریزوں کے خلاف جہاد کر انگریزوں کے خلاف تو حریانہ کا حصہ جو اب موجودہ حریانہ ہے وہاں پر بہدر شاہ زفر نے ذمہ داری دی دو لوگوں کو ایک حکم جین کو اور منیر بیک کو یہ بہترین میتمیٹکس پڑھانے والے تھے بہترین زبان بولتے تھے حکم چند اور منیر بیک ان دونوں کو ذمہ داری دی گئی انگریزوں سے مقابلہ کیا بعد میں شکست ہوئی تو انگریزوں نے کیا کیا تھا حکم چند کو اور منیر بیک کو ایک ہی درخ کے ایک ہی ڈالی پر ان کو لٹکا کر فانسی دے دی اور کیا کیا ان کی لاشوں سے کیا کیا منیر بیک کی لاش کو جلا دیا اور حکم چند جین کی لاش کو دفنا دیا ان کے مذہب میں جلانا نہیں ہے جلا دو ان کے مذہب میں دفنانا نہیں ہے دفنا دو اس کا ذکر نہیں کریں گے جو لوگ آج ترنگے کی بات کرتے ان کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا ایو دیا کو چھے ڈسمبر کو کیا ہوا ساری دنیا جانتی ہے اور پھر پچھلے سال اگست میں کیا ہوا دنیا جانتی ہے مگر کیا وہ لوگ بولیں گے اس بات کو کہ جب بہدر شاہ زفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ ہوا دیا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تو اسی ایو دیاں میں ہنمان گری کے رام چرن داس اور مولانا امیر علی نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا مولانا امیر علی اور ہنمان گری کے رام چرن داس نے مل کر مقابلہ کیا اور ان کو ایک املی کے جھاڑ پر کبیر ٹیلہ ایک جگہ ہے وہاں پر ان کو فانسی پلٹکا دیا گیا یہ بھی تو حقیقت ہے مگر اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا